موسیقی اس کے پاس یہ ریسورسز ہیں اس کا جو انا فیملی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں پیسہ بہت ہے اس کا نام بہت ہے اس کے رسائی ہے اس کا ایکسس ہے اور اس نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں میں کہتا ہوں سمپل سی بات بتاؤ عبدالقدین خان لیجن آف دس نیشن لیجن پوچھو انہا کون سے اسکول سے پڑھا پوچھو پیلے اسکول سے جو بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں دنیا کے اندر تو کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے پوٹینشل کو ڈیمین نہیں کرنا ڈیگریٹ نہیں کرنا اللہ کے واسطے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز عباس فضول پرپس لیسن ہی ہوتی ہے ہر انسان ٹیلنٹیٹ ہوتا ہے ہر انسان سکلڈ ہوتا ہے ہر انسان کے پاس رسورسز ہوتے بس فرق کیا ہے فرق یہ ہے انیشیٹیوز کا فرق ہے جو انسان پہلے انیشیٹیو لے لے گا رائٹ ٹائن پہ لے گا رائٹ ٹائن پہ لے گا رائٹ ٹائن پہ لے گا وہ پہنچ جائے گا اور جو بیٹھا ہوا ہے جو سو رہے اس سے اب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے سونے کے لاوہ تو سمٹائم ہم واقعی بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں اور سمٹائم ہم چلتے پھٹے سو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم اپنا کتنا بڑا ریسورس آیا کر رہے ہیں والا کب ذرع نالی جہنم اکہی رومین الجنی والنس یہ ان لوگوں کی مثال یہ اتنے بیکار لوگ ہیں یہ اتنے یوزلس لوگ ہیں یہ اتنے انپرڈیکٹیو لوگ ہیں انگی لہم خلوم اللہ افقہ ہونا بھیا دل تو تھا بیوٹی اس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس دیپھ نہیں تھی سوچتے دل تو تھا لیکن وہ سوچنے والا جو ان کے پاس جو ایک thinking box اس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھا ان کے پاس سوچا نہیں ہوں لے کس resource کو manage کیسے کروں گا management word resource word تک پہنچنا کوئی آسان بات ہے کچھ بھی آسان بات نہیں ہوں اس لگی گیا اپنے اس resource کو discover کرنا اور discover کرنے کے بعد اس کو utilize کرنا this is a self management اور جو انسان اپنے میں نے کہا نا جو اپنی پولٹیس سے لڑ گیا جو اپنی پولٹیس کو deal کر گیا جو اپنے آپ کو manage کر گیا وہ organization کو بھی deal کرے گا وہ اپنے گھر کو بھی deal کرے گا وہ اپنی family کو بھی deal کرے گا وہ اپنے بچوں کو بھی deal کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی deal کرے گا اور جو بیوی ہیں وہ اپنے شوار کو deal کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو deal کر سکتے ہیں وہ سب کچھ manage ہو سکتا ہے وہ سب کچھ organize ہو سکتا ہے وہ سب کچھ چل سکتا ہے لیکن example کیا ہے the example of Haiti نیچے سونا موجود ہے لیکن ownership کسی اور کے پاس ہے تو اپنی ہیڈلیس نسکی وجہ سے اپنے سونے کی وجہ سے انسان کا سونا چلا گیا تو ہماری مثالیں بھی یہی ہیں میں کہتا ہوں پاکستان یہ دنیا کے سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پوچھو کیوں چلیں میں آپ کو ایک جوک سناتا ایک بچارہ دہاتی جو ہے نا وہ امریکہ گیا ایک مہینہ رہا وہاں پہ ایک مہینہ رہنے کے بعد جو ہے نا بیوی کو فون کیا بیوی نے کہا ہاں جی کیا ہے تو کہتا ہے یار بہت بہت اچھی زندگی یہ بہت زبطست ہے ہم نے کہا چلے کو ایک بہت بہت آمیلیا جو تمہیں بہت اچھی لگی ہوں جسے تمہیں ہیران کر دیو تو وہ کہتا ہے یار ایک چیز میں مجھے بڑا حیران کی بیوی بوچھتی ہے کیا بیوی نے کہتے ہیں بڑے دکھنے لوگ ہیں بیوی نے کہتا ہے بچہ بھی پیدا ہوتاں انگریز ہی آبات کرتا ہے بچہ بتا ہے انگریز ہی آبات کرتا ہے وہ ہمارے بچارے کو اسکول میں ڈاج لیں وہ سائنس بھی پڑھتا ہے وہ میز بھی پڑھنی ہے اس نے اس نے اردو بھی پڑھنی ہے انگلیس کے اندر اس نے اسلامیات پڑھنی ہے انگلیس کے اندر اس نے سارے سبجیکس پڑھنے ہیں تاکہ کیا آجا ہوں بچارے کو انگلیس آجا کہہ رہے ہیں ہم وہاں پہ سولہ سال لگاتے ہیں دیہا سے شہر بیشتے ہیں اور اس کے بعد وہ سولہ سال بعد بچارےوں کو کچھ بولنا شروعاتا ہے یہ تو اتنے زبدست لوگ ہیں بچپن سے پیدا ہی کس طرح ہوتے ہیں پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں یہ تو ہماری منٹرینٹرم تو اپنے آپ کو ڈیمین کرنا چھوڑ دیں یہ ریسورس ہر انسان کے بعد ریسورس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کل نمید دو ہا ہولا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ریسورس دیا آپ کو بھی ریسورس دیا آپ کو بھی ریسورس دیا سب کو ریسورس دیا ہوا ہے ایوریون از ریسورس پول تو جو جاگے گا وہی تو کچھ بنائے گا اپنے پاس